تین دوست تھے بڑے پکے دوست تھے ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کہیں گھومنے چلے وہ گھر سے نکلے گھومنے چلے گئے جس بلڈنگ میں وہ رکے ڈیڑھ سو منزلیں تھی اس کے اور وہاں ایک شرط تھی کہ رات کو آٹھ بجے اگر آ جاؤ گے تو تمہیں لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچایا جائے گا اگر لیٹ آو گے تو پھر تمہیں سیڑھیوں کے رستے جانا پڑے گا اور ان کو جو کمرہ ملا وہ بھی سب سے اوپر ملا دن ایسا ہوا کہ وہ تخیر میں آئے اور لفٹ بند ہو چکی تھی اب تینوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کہنے لگا یار پچاس فلور تک میں ایک کہانی سناؤں گا سو تک کیک سنائے گا ڈیڑھ سو تک کوئی اور سنائے گا اور پھر اس طرح ہماری ہمارا رستہ بھی کٹ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا ایک نے کہا چلو ٹھیک ہے یار پہلے میں سناتا ہوں اس نے لطیفے سنائے ہسی مزاق والی باتیں سنائی چاس منزلیں تیہ ہو گئی اور دوسرا کہنے لگا یار اب میں سناتا ہوں اس نے تھوڑی سنجیدہ باتیں سنائی جو اگلی منزلیں تھی وہ بھی تیہ ہو گئی اور اب جو تیسرا تھا اس نے رونے دونے والے واقعات سنائے اور وہ سن کے وہ جو اگلی منزلیں تھی وہ بھی تیہ ہو گئی سب سے اوپر چلے گئے اپنے کمرے کے پاس پہنچیں اپنی منزل تک پہنچ گئے جب وہاں پہ پہنچے نہ تو ان میں سے ایک دوست کہنے لگا یاد ہم اوپر آ تو گئے ہیں لیکن کمرے کی چابیاں نیچے گاڑی میں رہ گئی تینوں پریشان ہو گئے اب یہاں پہ معاملہ علماء نے لکھا دیکھ بھی یہ ہماری زندگی ہماری زندگی کے تین حصے ہیں ایک بچپن ہوتا ہے ایک جوانی ہوتی ہے ایک بڑاپا ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں بچپن کے اندر بندے کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی فکر نہیں ہوتی جوانی کے اندر اس کی شادی ہو جاتی ہے تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے گڑاپے کے اندر اس کو تکالیف آ جاتی ہے گڑاپا آ جاتا ہے ترد آ جاتے ہیں بہت ساری ٹینشنیں آ جاتی ہیں وہ رونے دھونے والی زندگی ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں جو وہ چابی تھی نا فرمایا وہ نیک آمال تھی وہ نیک آمال تھی کہ جب بندہ قبر میں پہن جاتا ہے جو اس کی منزل ہوتی ہے پھر اس کو جا کے یاد آتا ہے کہ یار نیک آمال تھی پیچھے ہی چھوڑا اگر وہ بندہ بچپن سے لے کے گڑاپے تک نیک آمال کرتا رہے ماباپ کا عدب کرتا رہے استاد کا احترام کرتا رہے شراب سے بچتا رہے زنا سے بچتا رہے نشے سے بچتا رہے جور سے بچتا رہے گیبس سے بچتا رہے حسد سے بچتا رہے حضور کی سنت پہ چلتا رہے حضور کے کہنے پہ چلتا رہے تو یقیناً اس کے یہ آمال اس کو کامیاب کریں گے